سسر کے انتخال کے دو گھنٹے بعد نوجوان دامد کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے کورٹلا ٹاؤن میں پیر کو پیش آیا اطلاعات کے مطابق رحیم پورے کے رہنے والے محمد صادق کا چند دن قبل برین سٹروک ہوا تھا ان کے دامد محمد عارف ساکین پولاس نے انہیں علاج کے لیے کریم نگر کے ہسپیٹل منتخل کیا تھا جہاں ان کی سرجری کے بعد تین دن قبل ہی کورٹلا میں واقعے ان کے مکان منتخل کیا تھا پیر کی صبح دوبارہ طبیعت خراب ہو گئی ان کے داماد محمد عارف انہیں ہسپیٹل لے جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ محمد صادق کا صبح آٹھ بجے کے خریب انتخال ہو گیا سسر کے انتخال سے پریشان محمد عارف نے تمام رشتداروں کو اس کی تلہ دیا اور اسی ٹاؤن میں رہنے والے اپنے بڑے بھائی کے مکان پہنچے بتایا جاتا ہے کہ محمد عارف پسینے میں شرابور ہو گئے تھے اور بھائی کے مکان پہنچنے کے بعد بیٹ پر لیٹ گئے اسی دوران ہی انہیں شدید خلق پر حملہ ہوا جس کے باعث ان کی بھی موت ہو گئی اسی طرح دو گھنٹے کے اندر سسر اور داماد کے انتخال پر متوفی کے خاندان میں غم کی لہر دور گئی بتایا گیا ہے کہ بعد نماز زہر سسر کی کورٹلا میں تتفین عمل میں لائی گئی اور بعد نماز اصر کولاس میں داماد کی تتفین ہوئی محمد عارف کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے اور بیوی حاملہ ہے اس واقعے کے بعد کورٹلا ٹاؤن میں غم کی لہر دور گئی ہے مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے فلیش نو نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں